اور حسن ابن علی جو بڑے تھے حسن اور حسین حسن اور محمد بن حنفیہ میں کسی معاملے پہ جھگڑا اختلاف کو آتا تو جھگڑے میں تنازعہ جب ہوتا ہے ہر مومن کے گھر میں، تعلقات میں، آپس میں، دوستوں میں، سوسائیٹی میں ہوتا ہے اختلاف مگر اختلافات کے آداب بھی بہت پیارے ہیں اسلام میں ہم نے اس آداب کو چھوڑا اور جاہلوں کی طرح جھگڑا کیا تو نتیجہ فیصاد اور برپا ہوتا ہے تو محمد بن حنفیہ جیسا یہ معاملہ ہوا ہے حسن ابن علی سے اور محمد بن حنفیہ بھی علی بن ابی طالب کے ہی بیٹے تھے تو انہوں نے ایک چٹھی لکھ کر بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الہر حسن ابن علی اما بعد یہ میرا خیرام آپ کے پاس آیا تو آپ فوری میرے پاس چل آئی ہے تو حسن دیکھ کر پریشان کہ پہلی چیز تو غلطی وہ کیا ہے زیادتی اور میں اس سے بڑا ہوں اور وہ میرے پاس آنا چاہیے وہ مجھے بلوا رہا ہے چلے کوئی بات نہیں کوئی پہل کر رہا ہے خیر کے لیے تو میں خود جاتا ہوں تو فوراں گئے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اور وہ نے کیا بات ہے بھائی مجھے آپ بلوائے بلے کہ ہاں مگر ایک بات سن دو میں نے اللہ کے خسم آپ کو کم تر اور میں اعلی سمجھ کر نہیں بلایا مگر میں نے آپ کے اور میری دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنا ہو کہ جب دو مسلمان آپس میں اتفاقی اور اختلاف ہوتا ہے اکراؤ ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے ناراضگی ہوتی ہے تو ان کو تین جن سے زیادہ ناراضگی بائی کارٹ کرنا نہیں چاہیے اس کے بعد حرام میں چلے جاتے ہیں لا یحن کسی کے مومن کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے ایمان والوں سے تین جن سے زیادہ ناراضگی بائی کارٹ قطع کلامی کرنا آج کتنے لوگ ہماری امت میں مسجد کے اندر بھی کرے ہیں اور اپنے گھر کے اندر کبھی ماباپ اپنی اولاد سے اولاد اپنی ماباپ سے اللہ عنہ وکبر کتنا بڑا جرم ہے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کر ہماری دادا ہے ان سے یہ حدیث سنا ہوں جو تین دن سے زیادہ یہ جھگڑے کو بڑھاوہ نہیں دینا چاہیے اور دونوں میں سے اللہ کے نزدیک بہتر وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَعُ بِالسَّلَامِ دونوں میں سے اللہ کے بہتر نزدیک وہ ہوتا ہے جو سلام کی پہل کر لیتا ہے تو مجال نہیں ہے مجھے محمد بن الحنفیہ کی کہ حسن بن علی سے بہتر بنو اگر میں آتا تو میں سلام کرتا تھا میں چاہتا کہ افضلیت آپ کی رہے دیکھئے کتنا پیانا انداز ہے اور کتنا بڑا مرتبہ اور مخام اپنے بڑے بھائی کو دیتے ہیں عزاز کے ساتھ کہ اللہ کے نزدیک آپ ہی بہتر بنے مجھ سے واللہ ہی آج کتنے دلوں کے اندر لوگ عید کے گلے ملے ہیں مگر ان کے دلہ نہیں ملے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے کہ ایمان والوں کی قرآن میں بھی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے قرآن کی دعا ہے کہ مؤمنین یہ مہاجرین اور انسان کی پہچان کیا تھی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وہ لوگ کی دعا ہے ربنا اغفر لنا اے اللہ تو ہماری مغفرت فرماتے اور جو ایمان میں ہم سے سبقت پہلے ایمان میں آئے اور پچھلے امت میں جتے بھی ایمان والے تھے ان کی بھی مغفرت کر دے جو آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے ایمانی رشتہ ہے نا تو آج بھی آپ اس میں بھائیوں کا رشتہ کیا ہے اگر ایمانی رشتہ نہیں دنیا داری ہے تو پھر دین کے اندر اس کی بگاڑ مطلع یہ اور دین کے اندر وہ زہر مت پھوٹ کریے جس میں دلوں میں نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوتے